موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ریاست کے تباہم شبجات نے خواتین کی سلامت تھی اور انہیں درکار سہولتوں کو یقینی بنایا جائے وزیرالہ کی عہدداروں کو ہدایت جمہوریت میں اوٹ کو عوامی جنگ کی حیثیت اوٹرز دے کے موقع پر شعور بیداری پروگرام الیکشن کمیشنر اور چیف سیکرٹی نے متعلقہ ملازمین کو دلایا حلم شہر کے کئی علاقوں میں کچھرے کے انبار بلدی عملے کی مجلیمانہ لاپرواہی حفظان سہت کے مسائل کا خطرہ اور شادی کا جہاں سا دیکھ کر خاتون کا مبغینہ جنسی استحصال شالی بندہ بون سیٹنگ سینٹر کا ملازم گرفتار سرکھیں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کے جانے پیرز عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3BHK اور 4BHK کے آلہ رہائشی فلیٹس جسے بنائیں ہم نے اور بسائیں گے آپ ریتی باولی پلر نمبر 56 آصف نگل مہدی پٹنم روڈ اور آرامگر ایکس روڈ پلر نمبر 307 لگزری ایمنیٹیز جیسے سومنگ پول اور چلڈرنز پلے ایریا کی سہولیات سے آراستہ ہمارے یہاں کمرشیل شاپس بھی موجود ہیں مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چوراہے پر پیرز عزیز کنسٹرکشنز اپوزٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہائدر آباد وزیرالہ کے چندر شکھروں نے تمام سرکاری دفاتیر میں قواتین کی سلامتی اور درکار سہولتوں کی فراہمی کے لیے اقدامات کی عہدداروں کو ہدایت دی ہے وزیرالہ سے قاتون ملازمین نے ملاقات کی وزیرالہ نے قاتون ملازمین کو تیخن دیا کہ تمام محکمجات میں ان ملازمین کو ممکنہ سہولتیں فراہم کی جائیں گی وزیرالہ نے قاتون ملازمین کو سہولتیں فراہم کرنے سے متعلق ذمہ داری اپنی سیکرٹی سمیتہ سبروال کے سپورت کی ہے خاتون ملازمین نے ان کے لیے کی جا رہے اقدامات پر وزیرالہ کے چندر شکھروں سے اظہار تشکر کیا وزیرالہ کے چندر شکھروں کی ہدایت پر ریاستی چیف سیکرٹی سومش کمار کی قیادت میں تین رکنی پی آر سی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں پی آر سی ریپورٹ کے ساتھ ساتھ مختلف ملازمین تنظیموں کے ساتھ باتشیت کے فیصلے پر تبادلے خیال کیا گیا کمیٹی کے ارکان نے تنقاؤں پر نظر ثانی سے متعلق ملازمین کی ترقی سرکاری ملازمین کے ریٹائرمنٹ کی عمر میں توسی ٹرومہ فریز سرویس پر بھی تبادلے خیال کیا اجلاس میں مختلف یونینوں سے ملاقات کا شیڈیول بھی تیار کیا گیا محکمہ فینانس کے پرنسپالس سیکرٹی کیر رامہ کرشنہ رو آپاشی کے پرنسپالس سیکرٹی رجت کمار نے بھی اجلاس میں شرکت کی دوسری طرف جیس سیکرٹی سومش کمار نے اوٹرز ڈے کے موقع پر سیکرٹیٹ کے اہدداروں اور ملازمین کو خلف دلایا اس موقع پر جیس سیکرٹی نے کہا کہ رائے دہی آئینی حق ہے اور ہر ایک کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اوٹنگ ان کی ذمہ داری ہے اوٹر کے حقوق اور ذمہ داریوں کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے اس موقع پر جی اے ڈی کے پرنسپالس سیکرٹی ویکاس راج اور دوسرے بھی موجود تھے ریاستی الیکشن کمیشنر پارتہ سارتھی نے کہا کہ عوام بالقصوص نوجوانوں کو جمہوریت میں حق کے رائے دہی کی اہمیت سے واقع کرانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اوٹرز ڈے یعنی کہ یوم رائے دہندگان منعا جاتا ہے الیکشن کمیشنر نے کہا کہ ریاستی الیکشن کمیشن کے عملے کو جمہوریت پر اعتماد کی برقراری کے لیے منصفانہ اور شفاف طریقے سے انتقابی عمل کو یقینی بنانا چاہیے انہوں نے جمہوریت میں اوٹ کو عوامی جنگ سے تعبیر کیا ان کا کہنا تھا کہ سال دو ہزار گیارہ سے ملک میں آج ہی کے دن یوم رائے دہندگان یعنی کہ اوٹرز ڈے منایا جاتا ہے اور اس میں نئے اوٹرز کے ناموں کے اندراج کے علاوہ نوجوانوں میں حق رائے دہی کی اہمیت سے متعلق شعور بیدار کیا جاتا ہے مجالی سے مقامی سے لے کر اسمبلی اور پارلمنٹ کے انتقابات کے شفاف انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن ہمیشہ کوششے کر رہا ہے ہر سال الیکشن کمیشن کی طرف سے اوٹرز ڈے کو ایک ٹھیم سے موسم کیا جاتا ہے اس بار ٹھیم میکنگ آور اوٹرز ایم پاورڈ ویجلنٹ سیف این فارم رکھا گیا اس ٹھیم کا مطلب اپنے رائے دہندوں کو باقیار بنانا انہیں چوکننا رکھنا محفوظ اور باقبر رکھنا ہے اس پروگرام میں الیکشن کمیشن کے اہتداروں نے بھی شرکت کی ریاستی وزیر بہبود و قواتین و اطفال ستھیا وطی راٹھور نے کہا کہ سماج میں تبدیلی کے لیے لڑکیوں کو تعلیم سے آرازتہ کرنا ناکوزیر ہے وزیراعلا کے چندر شکر راو کی قیادت میں حکومت لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اپولو گروپ کی طرح سے منقضہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ستھیا وطی راٹھور نے کوویٹ کے دوران خدمات انجام دینے والوں کو قراج تحسین پیش کیا نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں ایوارڈز تقسیم کیے گئے ستھیا وطی راٹھور کا کہنا تھا کہ کوویٹ کے دوران مختلف شعبجات سے وابستہ افراد میں اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے خدمات انجام دیں تیلنگانہ کی تشکیل کے سات سال کے دوران تعلیمی شعبے کو ٹی میں تشکیل دی گئیں غریب لڑکوں کی شادی کے لیے کلیان علشمی اور شادی مبارک جیسی سکیمو کاغاز کیا گیا ٹیارہ سکومت خواتین کی فلاہ بہبود کے لیے پابند اہت ہے ریاستی وزیر سپورٹ سری نیواز گورن نے بہوبنگر ایس وی ایس میڈیکل کالج میں فرنٹ لائن ورکرز کے لیے کوویٹ ٹکا اندازی مہم کاغاز کیا اس موقع پر زلے کلیٹر ایس ونگ کٹراؤ کے علاوہ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے وزیر سپورٹ نے کوویٹ وبا اور لاکڈاؤن کے دوران ہیلتھ ورکرز اور فرنٹ لائن ورکرز کے خدمات کی ستائش کی کانگریس کے رکن کانسل جی ون ڈڈڈی نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومت کسانوں اور ذریعی مزدوروں کی فلاہ بہبود کے معاملے میں لاپروہ بن چکی ہیں وزیرالہ کے چندر شکر رو جو پہلے ذریعی قوانین کے معاملے میں مرکز کی مخالفت کر رہے تھے ڈلی دورت سے واپس ہونے کے بعد مرکز کی پولیسیوں پر عمل کر رہے ہیں موڈی کی ساکھ کو بجانے کی کوشش کی جا رہی ہے جی ون ڈڈڈی نے کہا کہ کسی آر نے کہا تھا کہ اگر ذریعی منیوں کی آمداری کم ہوتی ہے تو ریاست اسے برداش کرے گی تو کیا مرکز حکومت کے قوانین سے کسانوں کو جنقصان ہوتا ہے حکومت اسے بھی برداش کرے گی جی ون ڈڈڈی نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت رائس ملرز کی ایجنٹ بن چکی ہے اب تک صرف پچیس ہزار روپے سے کم فستوں کے قرض ماف کیے گئے کسانوں کو مکمل مرات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں حکومت نے باغوانی کے شعبے کو کمزور بنا کر رکھ دیا ہے چار سو پچاس اہدداروں کو تنخواہوں کی ادم ادایی کی وجہ سے ملازمت سے محروم ہونا پڑا ترنگانہ بی جے پی کی لیڈر ڈی کے ارونہ نے کہا کہ کسی آر حکومت پر پال مور رنگرڈی پروجیکٹ کو نظر انداز کرنے کا انہوں نے السام آیت کیا میڈے سے بات کرتے ہوئے ارونہ نے کہا کہ ارازی سے محروم کسانوں کو ماوزے کی ادایگی نہیں کی گئی زریعہ موازیات کے بارے میں کوئی پیشرف نہیں ہوئی ہے کیسی آر پال مور کے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں ارونہ نے سوال کیا کہ سابق میں پال مور کے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے اس کا کیا ہوا کسانوں کو بھی حکومت دھوکہ دے رہی ہے وزیراعلا کیسی آر زلے محبوب نگر پر جھوٹی محبت نچھاور کر رہے ہیں ساٹھ ہزار کروڑ روپے کے پروجیکٹ کے لیے اب تک صرف چھ ہزار کروڑ روپے بھی خرش نہیں کیے گئے پروجیکٹ کے ڈیزائن میں تبدیلی سے کسانوں کو غیر معاملی نقصان ہو رہا ہے انچارج اے سو سپریٹنڈنس سرکل ون محمد اسلم قان نے سفید راشن کارڈ رکھنے والوں پر زور دیا ہے کہ ایکون فورواری سے بائیومیٹرک عمل کو ختم کیا جا رہا ہے ایف ایسی راشن کارڈز کو موبائل فون سے مربوط کروا کر بہت سانی راشن حاصل کیا جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ سارفین ماسک استعمال کرتے ہوئے سماجی و جسمانی فاصلے کو برخرار رکھیں آپ جنرل پبلک کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ فرسٹ فیبر ویر سے بائیومیٹرک ایتھنٹیکیشن ڈسکنٹینیوٹ کیا جا رہا ہے اور ایف ایسی کارڈ ہوڑڈر سے یہ گزاری شہ میری کہ اپنا آدھار کارڈ اپنے موبائل سے لنک کرا لیجیے کیونکہ فرسٹ فیبر ویری سے اپنا ایتھنٹیکیشن سسپنٹ کرنے کی وجہ سے آپ کو ریشن اوٹی پی کے زریعے یا ایریس کے ذریعے سے ریشن دیا جائے گا اس لیے کیا جا رہا ہے آئیس پردہ ہائی کورٹ کے ڈائریکشن کی وجہ سے جو کوویڈ نائنٹین کے پیڈی میرک ہے اس کے لیے کیا جا رہا ہے تو پبلک سے گزارش ہے کہ سوشل ڈسٹینس مینٹین کریے اپنا ماسٹ لیجیے اور آرام سے جا کے اپنا ڈسٹینس مینٹین کرتے اپنا ریشن لے سکتے ہیں ناظرین خبرنامے میں وقت ہو گیا ایک وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا پلر نمبر 56 آصف نگر مہدی پتنم روڈ اور آرام گر ایکس روڈ پلر نمبر 307 لگزری ایمینٹیز جیسے سومنگ پول اور چلڈرنز پلی ایریا کی سہولیات سے آراز تھا ہمارے یہاں کمرشل شاپس بھی موجود ہیں مہدی پتنم اور ٹولی چوکی چورہ پیرس عزیز کنسٹرکشن اپوزٹ ریلینس مارٹ ٹولی چوکی ہیدر آباد شہر کے مختلف علاقوں میں کچھرے کی عدم نکاسی سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہادر پورا راما ٹاکس سلک جہاں پر بڑی گاڑیوں کے کار گانے اور آٹو پارٹس کی دکانے ہیں وہاں رکھے گئے کڑے دان سے پندرہ دنوں سے کچھرے کی نکاسی نہیں کی گئی بتا گیا ہے کہ لبے سڑک کڑے دان کی وجہ سے آس پاس کچھرہ پھیلتا جا رہا ہے عوام کو سڑک پر چلنے میں جہاں دشواریاں پیش آ رہی ہیں وہیں کچھرے سے بچنے کے دوران حادثوں کی بھی اطلاع ملی ہے پیر کی صبح بھی ایک حادثہ یہاں پر پیش آیا عوام نے بتا کہ متعلقہ بلدی حکام کو شکایت کرنے پر بھی کوئی کاروائی نہیں کی گئی عوام کا کہنا ہے کہ اہم سڑک پر جب اس طرح کی لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے جب کہ اندرونی علاقوں کی حالت اور بھی ابتر ہو چکی ہے جگہ جگہ کچھرے کے انبار پائے جاتے ہیں دوسری طرح زیاغوڑے کی سبزی منڈی کے پاس کچھرے دان میں کچھرا لبریز ہو کر سڑک پر آ چکا ہے مخامی تازلی نے میڈیا کو بتا کہ سلسلے میں محکمہ بلدیہ سے شکایت کی جا چکی ہے لیکن بلدیہ کا صاف صفائی کرنے والے عملے کے کان پر جو تک نہیں رومتی اور مسئلہ تحال جو کا تن برقرار ہے مخامی تازلی نے بتا کہ بلدیہ کی طرح سے وہاں پر ٹائلٹز بنانے کے لیے منظور ہی دی گئی لیکن اتدائی تقریب کے بعد پھر یہ معاملہ سنگ بنیاد کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا کچھرے کے انبار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلدیہ کا کچھرہ اٹھانے والا عملہ اپنی قدمات سے لا پرواہی برت رہا ہے کچھردان کے پاس سڑک سے گزرنے والے افراد رفعہ حاجت سے فارغ ہونے لگے ہیں جس کی وجہ سے فضاء میں تافن بھی پھیل گیا ہے ایک طرف کوویڈ نائنٹین کا وائرس تباہی مچا چکا ہے تو دوسری طرف صاف صفائی کا یہ حال ہے اس کے علاوہ اب ایک نیا خطرہ برٹ رو بھی ہے اس سے حفظان سہد کے مسائل میں مزید اضافہ ہو چکا ہے مطالقہ حکام جتنی جلد ہو سکے توجہ دیں اتنا ہی شہریوں کے لیے یہ باز سے رحمت ہوگا بہادر پورا کشن باغ کے عرش محل کے پاس کا یہ منظر کھلی عراضی پر گزیتا کئی مہنوں سے کچرے کی نکاسی نہیں ہوئی مخامی عوام کا کہنا ہے کہ علاقے میں مستقیل کڑے دان نہ ہونے کی وجہ سے کھلی عراضی پر کچرہ پھینکا جا رہا ہے مخام عوام کے مطابق اگر مستقیل کڑے دان رکھا جاتا تو کچرے کی نکاسی پھر بھی ممکن تھی کچرے کے پھائلنے سے جلایا جا رہا ہے دی کا احتمام کیا جائے عوام نے بلدی حکام سے اپیل کی ہے کہ فوری شہر کے مختلف مخامات پہ جو کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں اس کی نکاسی کے لیے اختیمات کریں ریاست تلنگانہ کے چودہ پولیس اہدداروں کو یوم جمہوریہ کے موقع پر پولیس میڈل سے نوازہ جائے گا حیدرباد ایڈیشنل کمیشنر پولیس شیخہ گویل نظام باد آئی جی سیوہ سنگ کردی کو پریسیڈنٹ میڈل کے لیے منتخب کیا گیا ہے بارہ ریاستی پولیس اہدداروں کو پولیس میڈل کے لیے منتخب کیا گیا جن دوسرے اہدداروں کو پولیس میڈل کے لیے منتخب کیا گیا ان میں آئی جی انٹیلیجنس راجش کمار شریف ادن صدقی کمانڈنٹ ٹی ایس ایس پی بٹالین ہیدرباد ڈی ایس پی نرمل کے نرسنگ راؤ ڈی ایس پی ہیدرباد سوریا نارانہ اور دوسرے شامل ہیں ریاست تلنگانہ میں پیر کو کوویٹ کیساس میں غیر معاملی کمی دیکھی گئی ایک سو اڑتالیس نئے کیساس دچ کیے گئے پیر کی صبح جاری کے گئے آداد اور شمار کے مطابق ایک موت کی تصدیق کی گئی اب تک ریاست میں جملہ اموات ایک ہزار پانس سو نوے ہوئی ہیں مجھ میں قیسس کی تعداد دو لاکھ تریانوے ہزار چار سو ایک تک پہنچ گئی ڈسچارج مریضوں کی تعداد دو لاکھ اٹھاسی ہزار پانس سو ستیتر بتائی گئی پیر کی صبح تین سو دو مریضوں کے ڈسچارج ہونے کی تصدیق کی گئی ایکٹیف کیسس تین ہزار دو سو چون تیس جنگل رورل میتین مونگیری تین سنگارڈی آٹ نلگنڈا دو محبوب نگر پانچ خمبام چار جگتیال چار منچریال سات نظام باد چار کامارڈی سی پر جنگ آن چار نرمل ایک ون پر تی سی پر سوریا پیٹ دو سر سلا سی پر اور ناغر قرنون میں دو کیس سترچ کیے گئے سدر مجلس بیرستر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلق اسمبلی ملک پیٹ میں مسلسل ترقیاتی کاموں کا سلسلہ چاری ہے رکن اسمبلی احمد بلالا نے سی دن اور موسرم باغ ڈیویجن میں ترقیاتی کاموں کا افتتہ انجان دیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی سمات کی سی دن دیویجن کی ایز بی ایچ ای کالونی میں نئی سڑک کا افتتہ عمل میں آیا کرنباغ پار ٹو میں ٹول روم کا افتتہ عمل میں آیا ترم ملا ہلز آسمان گر میں نئی سڑک اور وی وارٹر پائپلین اور سی ریج لائن کا بھی افتتہ انجام دیا گیا سہید آباد ہاؤزنگ بورٹ کالونی میں رام الہم روٹ کا افتتہ عمل میں آیا کرانتی نگر میں نئی سی سی روٹ کا افتتہ کیا گیا کلیان نگر میں 150 ایم ایم وارٹر پائپلین کے کام سے فٹ پات کے مرمتی کاموں کا آغاز کیا گیا موسی روٹ سپر مارکٹ لین میں رکن اسمبلی احمد بلالا نے عوام سے ملاقات کی علاقے میں پائپلین کفتتہ انجام دیا گیا عوام کی طرح سے مختلف مقامات پر رکن اسمبلی احمد بلالا کو مختلف مسائل سے واقف کرا گیا دوروں میں شامل اہدداروں کو رکن اسمبلی نے فوری مسائل کی ایک سوئی کی ہدایت دی سعید آباد اور مسلم باغ ڈیویجن میں مخامی عوام کی طرح سے رکن اسمبلی کے پر وقت اور حرکیاتی اقدامات کی ستاج کرتے ہوئے ان کی گل پوشی اور شال پوشی کی گئی اس موقع پر سابق کورپوریٹر سورنالتا سنگی رڈی اور سونارٹا رڈی بھی موجود تھی کمیشنر سبرباد پولیس سجنار نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے ویجن کے مطابق سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جار رہے ہیں سبرباد کمیشنر کے حدود میں کمیشنر ہزار سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں انہوں نے سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کے لیے تاؤن کرنے والے عوام سے تشکر کیا سجنار نے کہا کہ مجلیمین کو سلاقوں کے پیچھے پہنچانے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے نمائی رول ادا کر رہے ہیں ٹی ارس پارٹی کی کار کردگی اور مقبوریت کو دیکھتے ہوئے تقریباً دو سو بی جے پی اور کانگریس پارٹی کے کارکون ٹی ارس میں شامل ہوئے ہیں وزیر قزانہ ہری شرون نے سنگر اڈی ٹی ارس میں شامل ہونے والوں کو پارٹی کا کھنڈوہ پہنا کر ان کا استقبال کیا ہری شرون نے اس موقع پر میڈیا کو بتا کہ تیلنگانہ حکومت کی فلاحی اسکیموں اور ترقیاتی کاموں کو دیکھ کر مسکرہ پارٹیوں کے قائدی نے ٹی ارس پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے اس موقع پر سابق رکنے اسمبلی سنگر اڈی سی پرباکر وائس چیئرمن ڈی سی سی بی چیئرمن بلدیا ویجل اکشمی کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے مغلپورہ پولیس ٹیشن کے حدود میں شادی کا جھانسہ دیکھ کر مبینہ جنس استحصال کا شرناک واقعہ پیش آیا ہے مغلپورہ پولیس کے مطابق شالی بندے میں واقعے مشہور بون سیٹنگ سنٹر میں ٹپ چبوترے کی ساکین خاتون علاج کے لیے رجوع ہوئی تھی سنٹر میں کام کرنے والے شمشیر قادری سے خاتون کی دوستی ہو گئی متاثرہ خاتون کی شکایت کے حوالے سے پولیس نے بتایا کہ شمشیر قادری شادی کا جھانسہ دیکھ کر خاتون کا مبینہ طور پر استحصال کرتا رہا خاتون نے جب شادی کے لیے سرار کیا تو اس سے نظرانداز کرنے لگا شکایت ملنے پر پولیس نے شمشیر قادری کو مختلف دفعات کے تحت گرفتار کیا ہے متاثرہ خاتون نے انصاف کا مطالبہ کیا محمود نگر کشنباغ کے رہنے والے اکتیس سالہ شیخ عثمان بائیس جنوری کی دوپہر سے لاپتابت آئے گئے ہیں ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اور وہ ٹھیک سے بات نہیں کر سکتے کسی کو نظر آ جائے تو درخواست کی گئی ہے کہ بہادر پورا پولیس کو اطلاع دی جائے شہر کی معنی شخصیت اور مذہبی رہنما مولانا صفی احمد مدنی کا انتقال ہو گیا ہے مولانا کی قدمات غیر معاملی رہی تنظیم اہل حدیث کی طرح سے اطلاع دی گئی کہ مولانا کی نماز جنازہ بعد نماز مغرب مزید محبوبیات چنچل گڑے میں ادا کی گئی تدفین خبرستان روبرو چنچل گڑا جیل عمل میں آئی مرہوم یونائٹیڈ مسلم فرمت کے ایک سرگم خائد تھے فورم کے صدر مولانا رہی مدین انساری جنرل سیکرٹی مولانا سید منیر الدین احمد مختار اور فورم کے دوسرے خائدین علماء کرام نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور دعا مغفیرت کی آخر میں سرکھیوں پر ایک بار پھر نظر تالتے ہیں پیرز عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3BHK اور 4BHK کے آلہ رہائشی فلیٹس جسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ ریتی باولی پلر نمبر 56 آصف نگل مہدی پٹنم روڈ اور آرامگر ایکس روڈ پلر نمبر 307 لگزری ایمنیٹیز جیسے سومنگ پول اور چلڑنز پلے ایریا کی سہولیات سے آراستہ ہمارے یہاں کمرشل شاپس بھی موجود ہیں مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چوراہے پر پیرز عزیز کنسٹرکشنز اپوزٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیدر آباد ریاست کے تباہم شبجات نے خواتین کی سلامتی اور انہیں درکار سہولتوں کو یقینی بنایا جائے وزیراعلا کی عہدداروں کو ہدایت جمہوریت میں اوٹ کو عوامی جنگ کی حیثیت اوٹر سٹے کے موقع پر شعور بیداری پروگرام الیشن کمیشنر اور چیف سیکرٹی نے متعلقہ ملازمین کو دلایا حلم شہر کے کئی علاقوں میں کچھرے کے انبار بلدی عملے کی مجلیمانہ لا پرواہی حفظان سہت کے مسائل کا خطرہ اور شادی اور شادی کا جہاں سا دیکھ کر خاتون کا مبینہ جنسی استحصال شالی بندہ بون سیٹنگ سینٹر کا ملازم گرفتار اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اقتطام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ